آسم فور یو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پیس پہنچیں اسلام علیکم دوستو آسم فور یو چینل پر خوشحام دید امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو ڈراما سیریل بابا جانی میں اب تک آپ نے دیکھا کہ کس طرح نمرہ اور مہوش کی غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں نجیبہ اور نائلہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہیں لیکن آخر ان کا مقصد ہے کیا اپنے بھائی کے گھر میں لڑائی ڈلوانا اور اس کا سکون برباد کرنا اس کے علاوہ تو مہوش اور نمرہ کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی اسفند ساکیب کے کہنے پر نمرہ سے پوچھنے آتا ہے کہ کیا وہ امیر سے ملتی ہے اور نمرہ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مہوش نے ان کے کان بھرے ہیں اور اس طرح سے ان دونوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو دوستو ڈراما سیریل بابا جانی کی اپیسوڈ 26 کا ٹیزر کچھ اس طرح سے ہے کہ نمرہ اور مہوش میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اور نمرہ غلط فہمی کو دل میں رکھ کر مو پھلا کر مہوش سے بات کرتی ہے مہوش اسے کہتی ہے اتنی دیر سے اٹھی ہو اسفند تمہارا انتظار کر کر کے چلے گئے ہیں کیا آج بھی تمہاری کلاسز دیر سے شروع ہوں گی جس پر نمرہ بدتمیزی سے کہتی ہے کہ نہیں آج بھی جھوٹ بول کر کہیں اور جاؤں گی مہوش اس کا تلخ لے جا محسوس کر کے چپ کر جاتی ہے نجیبہ اپا کی طرح ان کے بیٹے امیر کو بھی سکون نہیں ہے ہر وقت نمرہ کے پیچھے اس کے کالج پہنچ جاتا ہے نمرہ کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میں نے جلدوازی میں ایسا فیصلہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ بگڑ گیا لیکن نمرہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب سنبھال لوں گا اور سب ٹھیک کر دوں گا نمرہ اسے کہتی ہے کہ پلیز آپ مجھ سے مت ملا کریں اور مجھے کال بھی مت کیا کریں یہ سن کر امیر پریشان ہو جاتا ہے ادھر نجیبہ اپا کو اسفند کی طرف سے ملنے والے جہیز کا دکھ لگا ہوا ہے اور وہ ظہور علائی سے کہتی ہے تم امیر کے دل کا حال پتہ کرو کہ کیا وہ اب بھی نمرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس حلسلے میں میں اس کی مدد کر سکتی ہوں ظہور علائی ویسے تو نجیبہ اپا کے سامنے زیادہ بولتے نہیں لیکن جب بولتے ہیں تو نجیبہ اپا کو آگ لگ جاتی ہے کیونکہ ظہور علائی کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ سیدھی اور کھری بات کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم امیر کی مدد کرنا چاہتی ہو یا پھر اپنی اور یہ سن کر نجیبہ اپا کو غصہ آ جاتا ہے تو دوستو اپیسوڈ ٹونٹی سکس میں لاس سین میں آپ دیکھیں گے کہ مہوش دروازہ کھولتی ہے اور ڈر کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ ضرور اس کا پرانا شوہر اس کے گھر تک پہنچ گیا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نجیبہ اپا اس بار کامیاب ہو پائے گی نمرہ کو اپنی بہو بنانے اور اسپند کو شیشے میں اتارنے میں تو دوستو اپنے رائے کا اظہار کومٹ کے ذریعے کیجئے تینک یو سو مچ